صرف ہنگامہ خڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ صورت بدلنی چاہیے جہاں دوستو یہ جو صورت چل رہی ہے یہ جو حالات چل رہے ہیں اسی کے سندر میں یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور ضرور بتائیں کیا ہونا چاہیے کیسے بدلنا چاہیے تھانک یو ہلو دوستو نمشکار یہ ہیں آپ سبھی کے کمنٹس میرے پچھلے ویڈیو پر اگزام ماسٹر کا جو لیٹسٹ ویڈیو تھا اس پر آپ سب نے کمنٹ کیا تھا کیونکہ آپ سے مانگی گئی تھی آپ سب کی رائے تو آپ سبھی کے کمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اور واقعی کتنا درد ہے ان تیاری کرنے والی شاتروں میں جہاں جو گھر بیٹھ کر کے تیاری کر رہے ہیں اور نوکری کی آس لیے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹس اور اس ویڈیو پر آپ نے جو سپورٹ کیا واقعی اسپیشلی یہ ویڈیو مجھے بنانا پڑا آپ سب کے کمنٹس کے چلتے جتنے بھی چینل ایڈکیشنل چینل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو وہ پلیز سپورٹ کریں اس پرکشا کو اور جتنے بھی ابھیارتی جو تیاری کر رہے ہیں ان کے اگزام کو جی ہاں جس طرح سے یہ بار بار پرکشا کی تیتھی کو آگے لے جایا جا رہا ہے واقعی کیا یہ کس حد تک سہی ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو گلتی کس کی ہے آخر جو تیاری کر رہا ہے یا جس کے پاس ڈگری ہے یا جو اس نوکری کے یوگ ہے اسے اپنی نوکری سے دور کیوں رکھا جا رہا ہے ایک بار دوستو آپ اس ویڈیو کے کمنٹس دیکھئے نیچے یہاں پر بچوں میں کتنا سنتوش ہے پچھلے پانچ گھنٹوں سے جب سے میں نے ویڈیو ڈالا ہے اسے لگ بھگ آٹھ ہزار لوگوں نے دیکھا اور دو سو سے ادھیک لوگوں نے اپنی رائے دی اور ان کے کمنٹس واقعی جا کر کے دیکھئے اس ویڈیو کے آنٹ میں میں لنک دے رہا ہوں اس چیز کا کیا بہتر سمادھان ہو سکتا ہے سب سے زیادہ اس ویڈیو کے کمنٹس دیکھئے اور اس ویڈیو میں کمنٹس کرئے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں 2017 سے لے کر کے مئی 27 2018 کی جو ڈیٹ ہے جو آپ کی تیاری ہے ان سب چیزوں کا سب سے بہتر یا بیسٹ سولیشن کیا ہو سکتا ہے یہ ایک آڈینس پول ویڈیو ہے جی ہاں آپ سبھی کے لیے اس میں کوئی ویشیش جانکاری نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ویڈیو ویشیش ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف بنایا گیا ہے آپ سبھی ویورس کے لیے آپ سبھی کے کمنٹس اس میں ہیں اور آپ سبھی کے مانسک اسطر کو دیکھتے ہوئے یہ پوچھا گیا ہے کہ بیسٹ سولیشن آپ کیا دے سکتے ہیں ایک سٹوڈنٹس ہونے کے ناتے ایک بھوش کے شچک ہونے کے ناتے سیچویشن ساری کلیر ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ سب کے من میں کوئی کنفیوزن ہے بھرتی کو لے کر کے جیسا کہ ساری تیتھیاں گھوشت ہو چکی ہیں پرکشہ کلینڈر گھوشت ہو گیا تھا لیکن یہ سیڈ ایموزیز یہ سیڈ کمنٹس یہ نیراشہ میں ڈوب جانا کیا ہوتا ہے اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے دوستو ضرور اپنی رائے دیں کیونکہ بہت چیزیں ہل گئی ہیں بہت ہی چیزیں ہل گئی ہیں آپ نے سنا ہوگا دو لائنیں ہو گئی ہے پیر پروتسی پگھلنی چاہیے اس ہیمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے جہاں دوستو یہ لائن صرف یوں ہی نہیں لکھی گئی ہے ایسی ہی کسی سیچویشن کو دھیان میں رکھ کر کے کبھی کے انتر مند سے یہ لائن فوٹی ہوگی تو بس آپ سب کے کمنٹس کا انتصار رہے گا اور ایک چیز میں کہنا چاہوں گا دوستو کہ اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کی سیوہ اسے کوئی نہیں بدل سکتا کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا پرتیک شروع سے جو پرباہ پڑھ رہا ہے وہ آپ لوگوں پر پڑھ رہا ہے اور دوستو اکیلا چنہ بھار نہیں پھوڑ سکتا یہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی تو فیلحال میں خود کو کہہ رہا ہوں یہاں پر لیکن اگر آپ سب کا سپورٹ ہے سہیوگ ہے تو وہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے گا میری اور چینل سے بات ہوئی ہے اس پر اکشا کو لے کر کے آپ سب ہی کی باتوں کو پہنچایا جائے گا پرشاشن تک ایڈمنسٹریشن تک اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا سولیشن نکل کے آتا ہے تو دوستو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں جائے گا